موسیقی اس ساہد نے ایسی کیا زبوری بات کرنی تھی جو ہمارے سامنے نہیں کر رہا تھا مجھے کیا معلوم ہے لیکن مجھے تو معلوم کرنا ہے کہ بات کیا ہے اتنان آپ کو دوسروں کے معاملات میں گھسنے کی کیوں عادت ہے ہمانی جان ہمانی جان آپ کا ناشتہ آپ نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا مجھے کچھ نہیں کھانا تمہارے ہات سے بنا ہوا مجھے کیوں نراز ہے میں نے کیا کیا ممانی جان کیا کیا تو نہیں جانتی منا کیا تھا نا میں نے تمہیں کہ طلاق والی بات نہیں بتانی ہے کسی کو کیسے نکلی یہ بات بہار آرے جان میں نہیں جانتی جس بارے میں کچھ نہیں پتا ہے جھوٹ بولتی ہو مجھے لگا تھا کہ میں کلان میں نے تمہیں سمجھنے میں حالت ہی کی لیکن نہیں تم بلکل بسی بلکل اپنی ماں جا سی ہمانی جان اب امی کو کیوں بیچ میں لارہی ہیں کیوں نہ لاؤ بیچ میں کیوں نہ لاؤ جس طرح تم لوگ نے میری بیٹی کی زندگی کو تماشا بنا دیا ہے سب روکوں کے سامنے اسی طرح میں بھی کروں گی تمہاری ماں کی بات اسی کی تربیہ تھا جو تم نے یہ گھٹی آر کب کی ہے تم بلکل اسی ہو اپنی ماں جس تم دونوں نے مل کے سازش کیا نا میری بیٹی کے خلاف ہنی جان اب کیا کہہ رہے ہیں میں ایسا کیوں کروں گی کیوں کہ تم چلتی ہو میری بیٹی کی خوشوں سے بیٹی کو کھا گئی اور اب میری بیٹی کی خوشوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہو تم تم نے ایک بار پہر مجھے مایوس یا ایک بار پہر مجھے خلط ثابت کر دی بی جان ہے سچ نہیں ہے سچ نہیں ہے سچ نہیں ہے سچ پتا تھا تمہیں کہ ان لوگوں کو تحطاق والی بات چھپائی ہوئی ہے تو پھر کیسے نکلی یہ بات باہر تم نے بتایا نا انہیں تم نے فون کیا تھا نا انہیں باما رو انجنانگلوں سے سچ نہیں بتایا تمہیں ایک سچ ممالی بات چھو بھا بھا کیا تنی یوں چھوڑ دو اسے پوچھے نا آپ اسے کیونکہ اس نے اتا کیوں چھوڑ میری بیٹی کی زندگی برباد زارہ نے نہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی زندگی برباد کی ہے بامخواہ اس پر الزام مت لگاؤ آپ کو تو ساری غلطی مینی اور میری بیٹی کی لگتی ہے ہمیشہ اس سے کیوں نہیں پوچھتے جب اسے پتا تھا کہ ہم نے ان سے طلاق والی بات چھپائی ہوئی ہے تو اس نے کیوں بتایا انہیں کیسے دکھلی یہ بات بار بامو جانا مجھ سے قصر ملے میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا کسی کو کچھ نہیں بتایا ہے سارہ مجھے یہ بتاؤ کیا تم یہ بات جانتی تھی کہ یہ لوگ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں بولو بیٹا میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی بیٹا تم نے مجھے بھی دھوکے میں رہا چند میں نے تو سیم سمجھ کیا سمجھ کیا فریدہ بیگم اپنے گناہوں کا بوجھ دوسروں کے کاندھوں پر ڈالنا چھوڑ دو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ تمہاری اپنی پدنیت کی وجہ سے ہوا ہے مجھے مجھے گئے مجھے گئے دے آیا سے وہ کچھ بڑکتا ہے تینی کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں نوٹس لکھ رہی تھی ساتھ سے ناراض ہو ساتھ نے بتایا کچھ آہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں برا لگا ہوگا اس کی کسی بات لیکن ساتھ کو زندگی کو دیکھنے کا اپنا ایک نظریہ جتنا میں اسے جانتا ہوں وہ اس طرح نے رکھا نہیں کہ جلدبازی میں غلط طریقے سے وہ کام کر شادی کرنا چاہتا ہے تو لیکن صحیح وقت کے آنے پر اور جہاں تک میرا تجربہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو لڑکے اپنے فیوچر کو لے کے اتنے سنجیدہ ہو وہ کبھی کسی سے نائنصافی نہیں کرسے ساتھ نے جو بھی فیصلہ دیا ہوگا مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارے اور اس کے لئے بہت بہترین ہوگا سمجھتی ہے میری بات سے جی جی ابو اور مجھے پورا یقین ہے کہ ساتھ تمہیں بہت روش رکھے گا اس اس کا ساتھ دینا جیسے تمہاری امان نے میرا ساتھ دیا جی ابو میں پوری خوشش کروں گی مجھے تم سے ایسی سمجھداری کی امید میرے سارے دوار بہت اچھے اسامہ بہت اچھا ہے عدیل بہت اچھا تھا ساتھ بھی اب بہت اچھا یہی ہے بس ایسی مسکراتے لائے گا بچے جب مسکراتے ہیں تو پتہ ہی کیا ہوتا ہے والدین کی بڑی ارگیاں میں جان پڑ جائے چلو اب دوارازی ختم کرو وہ آیا ہوا ہے تم سے مرنے کے لئے اچھے سی چاہے بڑھاؤ اپنے لئے بھی اور اس کے لئے بھی دیکھا جائے جی اب آپ پہیں گے جائے خوش رہا تھانکیو اب جاؤ آب زیش تم مانگ گئی تم ہاں اب انہیں کہا اس لئے مان گئی اور جو میں کہہ رہا تھا میری بات پہ جو یقین نہیں تھا تمہیں تم نے یقین دلائیا ہی کب تم تو بس باتیں ہی سنا رہے تھے اور تم جو مجھے الٹی سیدھی باتیں سنا رہی تھی تمہیں اندازہ بھی ہے کتنا ہٹ ہوا ہوگا مجھے اپنا فون بھی بند کر دی رہا تم نے ہاں تو میں اپنا چارجر لے کر جانا بھول گئی تھی تو کسی اور کا یوز کر لیتی سیدھے سیدھا کاؤ مجھ سے بات نہیں کرنے تم نے اگر تم نے لڑنا ہے یہ نا تو ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں ایسے نہیں جانے تم ہوں اب کوئی دیکھ لے گا ہاتھ تو چھوڑو تم ساتھ تو دیکھے دو ساتھ میرے سارے راستے تم تلچہتے ہیں زمی میری منزل ہو تم میری زندگی میں روشنی تمہاری مسکرات کی وجہ سے ہے تم میرے لئے اپنا پیار کبھی کم نہ ٹڑنا موسیقی 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 مامو جان پلیز مجھے معاف کر دیں میں نے آپ سے اپنی بڑی بات چھپائی بیٹا تم سے کیسی شکایت میری اپنی اولاد کو سور بھار اے اولاد ماباپ کے سامنے اکل دھڑکتے ہوئے دل کی مانند ہوتی اور اگر اس دھڑکن میں ذرا بھی اونچ نیچ ہو جائے تو پورا بجود ہر جاتا ہے کاش اولاد ماباپ کے درد اور تکلیف کو محسوس کر سکتی تو وہ کبھی بھی والدین کو تکلیف نہ پہنچا اور بچے اگر کبھی غلطی کرتے ہیں تو یہ ماباپ کا فرض ہوتا ہے کہ ان کی اصلاح کریں انہیں سیدھی راہ دکھیں لیکن جو ماباپ اولاد کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں ان کو یوں ہی ذلت ملتی بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے والدین کی گھر واپس چلی جاؤ نہیں بیٹا اس لیے نہیں کہ تم سے میں ناراض ہوں یا تم نے کوئی غلط ہی کی ہے اس لیے کہ تمہاری وہاں پر ضرورت وہ سربت کا فون آیا تھا مجھے اور میں نہیں چاہتا کہ اس گھر کے جمیلوں میں علج کر تم اپنے بھائی کی خوشیوں میں نہ شریک ہو سکتا مامو جن میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گے میں نے اندیل سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس گھر کو اس گھر کے لوگوں کو چھوڑ کرتے ہی نہیں جاؤں گی لگتا ہے زندگی میں میں نے کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کی اس کے عوض اللہ نے تم جیسی بچی کو بہو کے روپ میں ہوئی دی ہے جیتی راوڑ جیتی راوڑ جیتی راوڑ جیتی راوڑ جیتی راوڑ کچھ نہیں پتا لگتا یہ سب آپ کی زارہ نگی ہے زارہ نگی ہے مجھ لگتا ہے مجھ سے غلطی ہوگیں بہت جان ہی نہیں بھائی 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 کہتی رہی میں آپ سے کہتی رہی امی کہ وہ ہماری کبھی سگی نہیں ہو سکتی لیکن آپ نے میرے ایک بات نہیں سنی اچھا اب چپو جا اب چپو جا اب چپو جا اپنے آپ کو ہلکان مت کرو ماہی تو تول بہادر ویٹی ہونا چپو جا چپو جا کیسے من کر دوں میری سندھی کی برباد ہوں گئی امی سب تب آؤ گیا کیا حقا میرا مت رو مت رو مت رو او ہاتھ دو چلو میری سندھی اٹھو کبرے سے نکلو پاہا اے جانا مجھے شاہستہ یہ مجھے ساتھ کے انکار کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی اس نے انکار کب کی ہے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت مانگا ہے بس ایک ہی بات ہے کہاں ادھر سے پگڑو یا ادھر سے پگڑو مجھے سجلت کے پیچھے نا کوئی توفان کی خبر نظر آ رہی ہے کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے مجھے بڑا شک ہو رہا ہے کیا شک ہو رہا ہے آپ کو ساتھ ایک سلجہ ہوا پڑا لکھا بچہ ہے اور زینی اپنے گھر کی بچھی ہے اے میں زینی کی بات تھوڑی کر رہا ہوں میں تو کچھ اور بات کر رہا ہوں تم زینی کو لے کے آگئے ہو بیچ میں آپ کا دماغ نا ہر وقت شک ہو شباد کی فیکٹری بنا رہتا ہے ساتھ ایسا بھلا کیوں کرے گا میری باتیں تمہیں جھوٹ لگ رہی ہیں نا لیکن ایک وقت آئے گا جب میری ساری باتیں تمہیں سچ لگیں کس کا فون آ رہا ہے میرے دوست جمیل کا یہ کونسا وقت ہے فون کرنے کا کیا ہو گیا تمہیں میرے دوست کا فون ہے بھائی ایک تو جاسوسی ڈرامے دیکھ دیکھ کے نا تم بلکل ہی جیمز بورڈ ہو گئی یلو دیکھ لو دیکھ لو جمیل لکھاو ہے نا سپیلنگ پڑھ لو بات کر رہی ہو میں فون پہ بات کر کر آ رہا ہوں تم کھانا گرم کروں ہیلو ہاں ہاں کیسی ہو جمیلہ میں تو ٹھیک ہوں پر آواز سے تم ٹھیک نہیں لگ رہے ہوں کیا ہو ہے پھر جھگڑا ہو ہے بھئے تو روز کا کام ہے بیویوں کا کام کیا ہے شوروں کا خون چوسنا بس ایسے تو مت کہوں اب کل کو مجھ سے شادی ہوگی تو کیا میرے لیے بھی یہی بات کہو گے نہیں 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 تمہیں کیوں کہوں گا تم تو میری جان ہو میری زندگی ہو تمہیں کیوں کہوں گا ایسا اچھا یہ توتہ میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کس سے باتیں کر رہے ہو کون ہے نہیں نہیں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں ٹیمی دیکھ رہا تھا کھٹی آدھو کس کو کہہ رہے ہو کس سے کہہ سکتا ہوں چل اوہ ادنان انکل کیوں کیا ہوئے ہونا کیا ہے میں نے نا کچھ دن پہلے اسے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے کیا لڑکی کے ساتھ اب یہ کون پہ بات کر رہا ہے نا مجھے لگتا ہے اسی سے بات کر رہا ہوگا لیکن ادنان انکل ایسا کیسے کر سکتے ہیں کیا مطلب کیسے کر سکتے ہیں مرک کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی اور ایسے مرنا شادی کے بعد کسی اور لڑکی کے ساتھ اپیرے چلاتے رہتے ہیں شایستہ آنٹی کو پتا چل گیا نا وہ تو انہیں چھوڑیں گی بھی نہیں کیا برعال کریں گے اسے کوئی فرق نہیں بڑھتا تب ہی ارکتے کرتا پھرتا ہے لیکن پلیز تم نے اپنا موں بڑھ کھولنا کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں میں اپنا موں بڑھ رہا تم اپنا موں بڑھ رکھنا ہر جگہ بتاتی پھرتی ہو لوگ میں تو تمہیں منا کر رہی ہوں میں جوں خود کسی کو بتاؤں گی مجھے مسئلوں میں نہیں علاج رہا ہوں مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں بتا کے نہ غلطی کیا ہاں والیکم اسلام کیا حالوٹے فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی تم آپ لوگوں کیا فرق پڑتا ہے میں جیسی بھی ہوں یہاں پہ مروں یا جیو کیا ہو گیا مہین کیسی باتیں کر رہی ہو آپ مہین کے نکاح میں گئی تھی کیسے اس کا لڑکا نکاح ہو گیا آہ نئی نکاح نہیں ہو سکا کیوں بھئی لڑکے والے آئے ہی نہیں بہت اچھا ہوا کیا ہو کیا مہین ہوش میں ہو تو کیا پونٹری ہو تو اور کیا کہو امی مہین جس طرح سے میرے ساتھ یہ سب کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی یہ ہی ہونا تھا پرانے باتیں ہیں مہین بھول جاؤں بیٹا سب میں نہیں بھول سکتی امی آج اگر میری زندگی مشکل میں ہے نا تو صرف اور صرف مہین کی وجہ سے کیا مشکل ہے تمہاری زندگی میں ہاں اپنے گھر میں بیٹھی ہو وہ شو کیوں ناشکری کرتی ہو آپ تو یہ ہی کہیں گی نا آپ کو کیا پتہ یہاں پہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے دیکھو بیٹے نڑائی چھکڑی جھر گھر میں ہوتے ہیں تمہیں ذرا اکلمندی سے سبر سے کام لے نہ ہوگا امی اگر آپ کو یہ ہی باتیں کرنی ہے نا تو مجھے فون مت کیا کریں چلو چلو ٹھیک چھوڑ دیا تمہیں تمہارے حال پہ نہیں کرتی کوئی بات میں نے تمہیں اس لئے کال کیا تھا کہ تمہارے بھائی کا نکاح ہے اگلے ہفتے وہاں مہین کی وجہ سے ذرا ایک ہفتے ڈیلے کر دیا تمہارے ابو نے کرنا تو ہم زینی اور سادھ کا بھی ساتھ ہی چاہ رہے تھے پر سادھ ابھی ذرا پہلے چاہتا ہے کہ سیٹل ہو جائے کیوں دونوں کا ساتھ کیوں نہیں کر سکتے بس بٹے ساتھ کا ویسلہ ہے اور تمہارے ابو بھی رضا مند ہے اس بات سے ابو سب کی بات کیوں سنتے ہیں ہاں تو تمہاری بھی تو سنتے ہیں نا ایک تو نہ مجھے ابو کے یہ آندھی اور دفان والے فیصلے سمجھ نہیں آتے آخر ایسی کیا عفت آگئی امی اور سادھ اگر ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تو علی کو بھی بنا کر دیں دونوں کے ساتھ آگے کر دی جئے اچھا تم رہنے دونا تم سے کسی نے مشورہ نہیں مانگا اور ہم سب تو بہت خوش ہیں خاصتہ آپے میں تو بہت خوش ہوں کہ میرے بیٹے کی تلی مراد پوری ہو رہی ہے اکل تو تب آئے گی اسے جب اس کی شادی نہ ڈولی سے ہوگی آپ دیکھ لیجئے گا فضول باتیں مت کیا گھو مہین تم ہمارے گھر کی بڑی بیٹی ہو تو ہاتھ بٹانے کے لیے آ جاؤ گھر یہ کہنا چاہ رہی ہوں میں میں نہیں آؤں گی شادی پہ اور نہ ہی اس گھر میں آؤں گی ہوش میں ہو کیا کہہ رہی ہو جب آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی میری کوئی بات سنتی ہے تو پھر میں کیوں آؤں میں نہیں آرہی کا کنھی مہین ملو م zucchini گзы نہ ہوں مجھے نفرت پنت desired تمہاری مجھے ہوں بات!」 میں نہیں آؤں گا دل میں بستا ہے نا بھئی مجھے تو نہیں لگتا بڑی زدی ہے وہ نہیں مانے گی بات کر لیں اس سے پہلے سے زین بلا لیا ہے آپ نے تو بات تو ہی نہیں یہ بھی تک چل دیکھ لیتے ہیں اچھا لیے آ رہا ہے کل آپ کی انتظامات ہو گئے ہیں سانی وہ ہی کر رہا ہوں یہ سعاد کو کہا ہے میں نے سوال لے گا سانی کچھ کام اسمہ کے اسان میں بھی لگا ہیں بڑا دامات ہے آپ کا ہاں دیکھ لیا دوں چاہے پی لیں تھندی چاہیے اپنے خائل میں کھانا کھرویا دیں چاہے کا تو ملنے چاہتے ہو چھتی کے لبارندے دو منٹ میں بھئی لڑکے والے آئے ہی نہیں بہت اچھا ہوا کیا ہو کیا مہین ہوش میں ہو تو ہو کیا پون رہی ہو تو اور کیا کہو امی مہین جس طرح سے میرے ساتھ یہ سب کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی یہ ہی ہونا تھا پرانی باتیں ہیں مہین بھول جاؤ بیٹا سا میں نہیں بھول سکتی امی آج اگر میری زندگی مشکل میں ہے نا تو صرف اور صرف مہین کی وجہ سے امی جاؤ یا دیکھیں مہین آج اے میں کیا دیکھ رہے ہو ایتی بیائیا ہے ایتی بیچھی بیچھو تو یہ دستان نکلی ہے یہ وہاں سے تو دیکھو نا مہین ہی ہے نا ہاں ہاں مہین ہی ہے اللہ مہا خبری نہیں ہے بیٹی کیا گل کھلاتی بھر رہی ہے اللہ کیسا آزادانہ چھوٹ رکھا ہے لڑکی کو تم کن چکر میں بڑھ دی ہو کیا ہو گیا امی میں کہنے چلے پپو پا چنکے دکھاتے ہیں نہیں میں یہاں مجھے نہیں جا رہی ہاں مجھے نہیں ضرورت کوئی کیا مطلب ضرورت نہیں امی؟ جانا ضروری ہے اگر ماہین کو ہماری جگہ کوئی اور دیکھ لیتا تو کتنی خاندان کی بیزتی ہوگی سوچا ہے آپ نے؟ ہاں باٹن ٹھیک ہے لیکن نہیں امی لیکن لیکن کچھ نہیں ہمیں جا کے پپوکو سپرش پیتانا ہو کو آپ سپرش کیوں نہیں امی؟ پپوکو کی بیزتی مطلب ہمارے خاندان کی بیزتی میں نے تشویریں بھی لیے ان کو سال کے دکھاتے ہیں اچھا چلو پھر اس کو بھی لیں کے چلتے ہیں آج دفع کریں اس کو چلیں آؤ یہ کیا ہے؟ بھولو؟ اس لیے بھیجا تھا تمہیں یونیورسٹی؟ یہ گوڑ کھلانے کے لیے؟ ہے؟ بھائی سب پوچھے نا اس سے کہ یہ لڑکا کون ہے؟ ایمان سے میں نے تو جب دیکھا تو یہ تو پیاروں کے نیچے سے زمینیں نکل گئی نا پانی پانی ہو گئے شرم کے مارے ہلی نہیں سکے اپنی جگہ سے وہ تو ماہی نے کہا کہ امی چلے تو صحیح پپی پپا کو بتائیں چل کے یہ نہ ہو کہ کوئی اور دیکھ لے ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنے گا نا؟ مامانیہ آپ کیوں بات کا بتنگڑ بنا رہی ہے؟ ہے؟ اے دیکھو تو سے کل بھر لبی زبان ہے اس کی ماہی یہ کمالے بہیا ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری اے ماہین مجھے یہ تو بتاؤ کہ آخر اتنی بے شرمی تمہیں آئی کہاں سے؟ اے تمہیں تو باپ کی عزت کا خیال رکھنا چاہیئے تھا؟ تم نے تو سارے عام ہماری عزت کو نیلام ہی کر دیا باپ کی عزت کو نیلام نہیں کہاں پورے خاندان کو بدنام کیا ہے تمہیں؟ ہے؟ تمہارے ایسے لڑکیاں ہوتکے وہ کارا کرکے آ جاتی ہیں؟ باہی صاحب بیسے قصور آپ کا بھی ہے آپ کو چاہیئے تھا کہ کابوں میں رکھیں اپنی اولاد کو اے ماں باپ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اولاد کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کے رکھیں؟ میری ماہی نے اس طرح کی کوئی حرکت کی ہوتی نا تو میں تو اس کا وہ حشر کرتی وہ حشر کرتی پورا زمانہ دیکھتا ابو ایسا ایسا کچھ بھی نہیں جھوٹا عزام لگا رہے ہیں وہ وہ بند سے لپنا ایک لفظ نہ نکلے امی میں میں اور تلہ تو بس بس مائین بس ہو تو چکا جتنا ہم نے سننا تھا سن لیا بہت نہیں سروت اسامہ کی گھر والوں کو فون کرو اور اس کے رشتے کیلئے ہاں کرتا ہوں میں چاہتا ہوں جتنا جلد ہو سکے اسے اسامہ کے ساتھ ست کرتے ہیں موسیقی 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 چلو ہلو ہاں کھاں تھے تمہیں میں اتنے دنوں سے تمہیں کالز کری جا رہی ہیں تم میری ایک بھی کال نہیں اٹھا رہے تھے اے وہ یار میں ذرا بیزی تھا نا کام میں وہ بس تم سے بات نہیں کر سکا تم بتاؤ تمہاری بہن نے نگاہ ہو گیا نہیں ہوا کیوں خیریت وہ بہت لمبی کانی ہے میں تمہیں کسی دن اور سنا ہو گی چا یا میرا مجھے تمہاری آواز بہت سلو ہوا رہی ہے کہاؤ تم ابھی میں تم سے چھپ کر بات کر رہی ہوں آکھر ایسا کیوں امی کو پتا لگیا ہمارے بارے میں کس نے بتایا ضرور تمہاری بہن نے بتایا ہو گا نہیں زارہ بابی نے بتایا ہے اور امی بہت قصے میں ہے ہرکروں نے دیکھیا نا تمہیں مجھ سے بات کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا ہی ہوگا اے تم بھگو سے کہنے نہیں کرو یار سب ٹھیک ہو جائے گا میں ہوں نا چلو میرا میں تم سے بات بات کرتا ہوں یار میں سرہ ابھی بیزی ہوں کے اچھا ٹھیک ہے اور تم کال مت کرنا میں تمہیں خود کال کروں گی ٹھیک ہے چلو چلو کال کر لینا اکھے بھائے ان کا دیکھ کیا لکھائے میں آپ کی رکھتے يا جو چاہیے تھے ماہی آپ کو کیوں کیا تم گئی سا کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ہے سا ہاں کیا میں نے ماہی سب کچھ ٹی چل رہا تھا پیری شادی ہونے والی تھی لیکن جیسے تمہیں بتا لگا تم نے سب کو بتا دیا ماہی میں کیوں بتاؤں گی کسی کو میں نے کسی کو نہیں بتایا ہے کیوں کسی کو بتاؤ گی کیونکہ تم مجھ سے جلتی ہو میری خوشیوں سے جلتی ہو تو چاہتی ہی نہیں کہ میری شاہلی ہو تم اور تمہاری ہماری بہن نے مل کے میرے خلاف سازش کیے کیونکہ تم میرے ساتھ ہے سا میں نے لڑا کیا سا کر کے میرے ساتھ ماہی ایسا نہیں ہے میری باٹ تاچھو چکچ گیا تو رہنا مجھ سے مجھے گناتی ہے تم سے نفرت ہے تم چاہتی ہے تم ساتھ ہے تم پھر 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 سی ri 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 ڈے what واقعا وہ میں نے چاہلہ وہ میں نے چاہلہ وہ میں نے چاہلہ وہ میں نے چاہلہ سیاہ وہ میں نے چاہلہ تو کیا اکھ det اید ایف ای جب اید 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 ن ایسا ہمارا 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 ہمارا